ہائی 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 یہی وہ دروازہ تھا کہ جس دروازے پر چھے مہینے تک رسول خدا آتے رہے السلام علیکہ یا علیہ بہتہ من ابو سلام کرتے رہے چھے مہینے اپنے زندگی کے آخری ایام میں اور امت کو بتانے کے لیے کہ دیکھو یہی دروازہ ہے جب نے جان دے گا آخری وقت جب رسول خدا تھا رسول خدا مستربر ہیں اور رسول کے سرانے سیدہ موجود ہیں ایسے میں دقل بات ہوا کہا کون ہے کہا وہ دور سے آیا رسول کی زیارت کرنے میں بی بی نے فرمایا کہ ابھی ممکن نہیں ہے تگر ناساس ہے تھوڑی دروا پھر دروا لاکھٹ کھٹایا گیا کہا مہت دور سے آیا رسول کی زیارت کرنے میں کہا بھی وہ سعادت نہیں ہے رسول خدا فرماتے ہیں کہ بیٹی آپ جانتی ہیں کون ہے بس زبونس کا ایسلام بود گا کہا بیٹی حضرت عزرائیل علیہ السلام آپ کے عدب اور اعترام کی وجہ سے اجازت لے کے آنا چاہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ ملائکہ اجازت لے کر آ رہے ہیں اور امت کیسے آئی امت کیسے آئی دروازے پہ لوگ کہتے ہیں کہ اصل بہت سے لوگ اصل ان کی لوگوں کی محبت ہے یعنی واقعا لوگوں کے اتنی محبت ہے اس گھر سے کہ لوگ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے کیسے ہو سکتا ہے کیسے ممکن ہے کہتے ہیں تیر نہیں مانتا علی جیسا شجا شخص واقعا میں نے لوگوں کو دیکھا وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم انکار کر رہے ہیں نہیں کہتے ہیں اصل اتنی سرشار ہے محبت میں ہم سے قبول نہیں ہوتا ان کا قصور نہیں یہ لوگوں تھا حضرت سلمان اور ابو زر جیسے صحابی یہ نہیں کہ ان کے اندر کوئی ایمان میں فرق آیا نہیں جب انسان کے اپنے اوپر مشکل آئے نہ ہو تنشان برداشت کرتا ہے لیکن جس سے محبت کرتا ہو اس کے اوپر مشکل برداشت نہیں کرنے دیتا لیکن وہ آئے ایسا یہی تو کمال تھا کہ سب کچھ اسلام کی وجہ سے تھا آئے بی بی اس لئے دروازے پہ آئیں کہ شاید یہ احترام کر لیے خاتون کا احترام تو ہر کوئی کرتا ہے وہ بھی سیدہ کا طبیبی نے فرمایا کہ میں فاطمہ ہوں آگے ایسے کہنے والوں نے کہا کہ ہوا کریں دروازہ کھولیں نہیں تو ہم دروازے کو جلا رہے ہیں یہی کیا ہم ہاں زیادہ نمبر خدا آپ کی گریئے کو قبول کرے خدا بارال ہماری اس عبادت کو قبول کرے سیدہ کو قبول کرے جب اہلِ بہت کو مشکل آئیے نا تاریخ میں فرماتے ہیں کہ جہاں اہلِ بہت کو شدید مشکل آئی ہوئے وہاں اہلِ بہت میں رسول کو بگا رہا ہے ہمارے ایک استاد کہتے ہیں کہ تین جگہ مشکل ایسی تھی جہاں رسول کو بگا رہا ہو گیا پہلی جگہ کونسی تھی کہ جب درو دیوار میں سیدہ آگئی یا آبادہ یا محمدہ بابا بابا آپ کی امت نے یہ جردی ہے رسول کو مشکل یہ بہت بڑی مشکل ہے جانے ہیں ہم تو کہے دیتے ہیں اصلاح تصور نہیں ہو سکتا وہ مظلوم اول کائنات یہ امام جانتے ہیں ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے یہ اتنی سخت مشکل تھی کہ ہر امام نے گریا گیا نہ جانے وقت کا امام کہا گریا گیا کہا دوسری مشکل کہا دوسری مشکل اس رات کو آئی ہے کہ جب تاریخی میں بقی میں وقت کا امام سیلہ کو قبر میں اتارا وہ علی کے جو فاتح خیبر ہو کہتے ہیں کہ بیوی کو جب دیا تو کہا سلام علیکہ یا رسول اللہ یہ جو امانت آپ دے کے گئے تھے نا یہ ویسی نہیں ہے کیسی ہے بس اتنا کہو اتنا کہوں گا کہ پھول تھا مرجہ گیا ہے امام نے جیسا ہی قبر میں اتارا غم امام کے سینے پہ بیٹھ گیا امام سے اٹھا نہیں گیا یہ بڑی مشکل تھی یعنی امام کے لیے بڑا مشکل کام تھا ہم نہیں جانتے کہ دونوں کا رابطہ کیسا مضبوط رابطہ تھا ہاں عزادہ داران مہترم تیسری مشکل اس خاندان پہ لَا يَوْمُ يَوْمَةَ بَعْدِ اللَّهِ روزِ آشورہ اللہ چند قدموں کے فاصلے پر ایک بہن اپنی ماں کی آخری کمائی دیکھ رہی ہے آخری کمائی ہے نا بس کیا دیکھ رہی ہے کہ چند قدموں پہ کڑی ہے خدا کربلا کی زیارت نصیب پر لائے اس تلے زینبیہ پہ دیکھئے گا کتنی اوچاہی پر ہے اور پھر اس قتل کی جگہ جو گودال میں ہے اس کو دیکھئے گا یہ چند قدموں کے فاصلے پر دیکھتی رہی کہ شمر سینے پہ بیٹھا ہوا کند خنجر سے سر کو تن سے جدا جب اس سخت مرحلے سے گیارہ محرم کو بی بی گزری ہے نا تو اپنے آپ کو شواری سے گرایا ہے کیا کہا وہاں میں بھی یہی کہا کہ یا رسول اللہ حاضر حسین یہ حسین ہے اپنے خون میں لطفت کربلا کی خاک بدن سے اڑتی ہوئی جا رہی ہے ہاں زیادہ دی آسان نہیں تھا یہ بہت سخت مرحل تھے لیکن اس سے زیادہ سخت کیا تھا کہ وہ بیٹی کہ جو اپنی دادی سے بڑی مشابہت رکھتی تھی بہت مشابہت رکھتی تھی شبہ شورہ جب مقتل میں ڈھوڈا گیا تو کہاں پائی گئی اپنے بابا کے سینے پر راک کی تاریخی ہے اور دیرہ ہے اب کسے کیا بتا کس کا بدن ہے سر تو ہے بھی نہیں تن پہ مگر بیٹی باپ کے چنازے پہ پہنچ گئی بدن پہ پہنچ گئی کہ باپ نے بلایا یہی بیٹی بس آپ نے گریہ کہاں پہ جملہ کہوں گا یاد آئے تو گریہ کیجئے گا بس یہی بیٹی جو راک کو سینے پہ سوئی گیارہ مہرم کو جب پھوپی کو دیکھا نا ایک سر مریدہ لاشے پر کے رگیں کٹی ہوئی نظر آ رہی ہو پھوپی بیٹی ہوئی رو رہی ہے تو بچی کیا پوچھتی ہے پھوپی جار یہ کس کا بدن ہے یہ کس کا بدن ہے کہ جس کے بدن پر زخموں کے نشاہ ہیں تیروں کے نشاہ ہیں تلواروں کے نشاہ ہیں نیزوں کے نشاہ ہیں گھوڑوں نے پاوال کر دیا ہے یہ کس کا بدن ہے